ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پرنور خوش خجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب پختہ ممبر رسول تیار ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو خوش خجور کے تنے سے یہ ستمہ جدائی برداشت نہ ہوا اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے مولانا رومی لکھتے ہیں کہ وہ خوش خجور کا تنہ جس کا نام ستون حنانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالا کر رہا تھا مثل عرباب اقول کے یعنی جیسے کوئی وہ انسان ہو اس آواز گریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول و عرصے کس طرح رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ستون تجھے کیا ہوا ہے اس نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی جدائی کا سطمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق میں کیوں نہ آہو فغان کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی تو جانے کائنات ہیں آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ فریاد سن کر ارشاد فرمایا کہ اے مبارک ستون اگر تُو چاہتا ہے تو تیرے لئے دعا کروں کہ تُو سر سبز اور سمر آور درفت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شر کو غرب مستفید ہو اور کیا تُو ہمیشہ کے لئے ترو تازہ ہونا چاہتا ہے یا تُو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے ستون حنانہ نے کہا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دائمی اور عبدی نعمت چاہتا ہوں پھر اس ستون حنانہ کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مثل انسان کے اس کا بھی روز جزا میں حشر ہو مولانا روم علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اے غافل تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر اس دنیا فانی پر نازاں ہو اور آخرت سے روگردان ہو رہے ہو جبکہ اس ستون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے